اسلام علیکم یہ ہے ڈاؤن سٹر ہول یہاں پہ میں نے رکھا ہوئے ٹیبل اور یہاں پہ ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ چیرز کے لیے میں نے یہ کشن کور اوڈر کیا تھا چیرز کو کور کرنے کے لیے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ یار دفعہ کرو کچھ کپڑائی لے کے کور کر دیں گے تو میں نے کہا کہ یار روز کون اتارے کون چڑھائے یہی کام ہے یقین کرے چانس نہیں ملتا کہ بندہ روز اتار لے اور چڑھا لے تو میں نے کہا اسے کرتے ہیں کہ رام سے اوڈر کر لیتے ہیں تو پھر پکا پکا وہی ڈال دیں گے تو ہافتہ دو ہفتے بندہ پھر چینج کر لیتا ہے کیونکہ یہ آسان جوب نہیں ہے گی کہ روز کپڑا اتارنا اور روز چڑھانا پھر کپڑا اتارنے کے لیے بھی کہاں رکھنا ہے جگہ بھی نہیں ہوتی نا تو خیر یہاں پہ پرسنلی مجھے کور بہت بسند ہے تو میں نے کہا اسی کور کا ہم لوگ اوڈر کر لیتے ہیں ٹیبل ہے لیتر کا تو گری کلر میں ہے ڈا گری کلر میں تو یہ جو ہے یہ ٹیبل کور ہے پلاسٹک کا یہ شکر ہے کہ مجھے اگزیکل اسی سائز کا مل گیا تھا تو سمٹائمز آپ جب چیز اوڈر کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو پوری آئے گی کیونکہ میجر بھی کر سکتے ہیں میں پاس میجرنگ چیز نہیں تھی اللہ پتہ نہیں میں نے میجرنگ ٹیپ کہاں رکھ لیا ہے قسم سے اتنی مجھے مشکل ہو رہی تھی میجرنگ ٹیپ کے لیے ہے کہ بندہ سمٹائمز ایک نکارہ سی چیز نہیں سمٹائمز بندوں کو بڑی ضرورت پڑتے ہیں نکارہ چیز کی تو اسی طرح میرے ساتھ بھی یہ ہوا مجھے میجرنگ ٹیپ چاہیی تھی مجھے ملے نا پھر بڑے مشکل سے مجھے پھر ملی گئی بس لالہ کر کے خیر یہاں پہ جو پلاسٹک کور ہے یہ میں نے ٹیبل کے لیے آرڈر کیا تھا تو میں نے کہا کہ ٹیبل اچھا خاصا نائز صاف سترہ رہے گا اپنی چیزوں کی لکافٹر نہیں کریں گے تو وہ چیز ظاہری باتیں خراب ہو جائیں گی تو آپ بھی اپنی چیزوں کی لکافٹر کیا کریں تو یہاں پہ اس خیر میں نے پھر ٹیبل کے کور کو اچھے سے صاف کیا ہے صاف کرنے کے بعد یہ جو شیٹ ہے کریم کلر کی اس کو میں نے آف کر کے اس کے پر پلاسٹک والے جو تھی وہ میں نے آرڈر کر کے مغوائی تھی میں نے اس کے پر بچھائی ہے کہ انسان میں کہتی ہوں کبر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر بھی ایک لڑی چلتی آرہی آرہی ہے کہ جس کام کری جانا ہے گھر بھری جانے پھتہ نہیں گھر اتنا کچھ لے کے آتے پھتہ نہیں کہاں کونوں میں ادھر ادھر وڑھوڑ جاتا ہے میں کہتی ہوں یقین کریں بندہ کبھی کبھی نہ سوچنے بیٹھے تو بندہ اکل حران راجتی ہے کہ گھر کا بڑا بیٹا گھر سے جو نکلتا ہے کمانے کے لئے کہ چلو میرے ماں باپ یا میری بیوی یا میرے بچے کہ چلو ان کی اسائش کے لئے وہ نکلتا ہے کمانے کے لئے ٹھیک ہے لیکن وہ کماتا ہے پھر وہ اپنے پیسے بھیجتا ہے کہ چلو میرے بہن بھائی یا میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے لیکن یقین کریں نہ یہ پیٹ بھرتے ہیں بیس پچیس سال ہو گئے ہیں نہ یہ گھر بھرنے یہ کبھی بھڑی نہیں سکتے خیر یہاں پہ میں نے پلاسٹر کا کور بچھا لیا ہے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا مست لگ رہا تھا میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں انسان دنیا میں آکے نہ بلکل ہی بھول گیا ہے کہ اس نے واپس بھی جانے دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اس کو بلکل بھی فکر نہیں ہے کہ اس نے واپس بھی جانے بس کوشش کیا کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں کیونکہ سمٹرائمز ہمارے موز سے بہت سے اس سے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے کسی کی دل ازاری ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے یا اس نے کیا کہا ہے تو انسان ہمیشہ پہلے تو لو پھر بولو کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری زبان ہم سے بہت بہت ایسے گناہ کرواتی ہے جس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ماف کر دنی پر کسی کا توڑا ہوا دل اور کسی کا حق مارنا اللہ تعالیٰ نے ماف نہیں کرنا تو میں چاہتی ہوں اللہ نے یہ ثابتہ اپنے بالکل صحیح رکھا ہوئے کہ جس کسی نے کسی کا حق مارا ہے اسے کبھی بھی مافی نہ ملے آج کل تو لوگ اپنی جیب سے نکال کے دوسری کی جیب میں ڈال دو تو وہ تو کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میری ہے لوگ ایسے سے حق مار لیتے ہیں آپ کے حق مار مار کی انہوں نے اپنی کوٹھیاں اپنے گھر بنائے ہوتے ہیں اور زیور مار لیتے ہیں آپ کا سمان مار لیتے ہیں تو لوگ کیا یہ دنیا میں چیزیں یہ سب ادھر رہ جانے ہیں کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ جانا جانا ہے صرف آپ کا ایمان اور آپ کے عمال آپ کے عمال ہی اچھے نہیں ہیں فرسٹ آف آل آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے تو آپ کی کیا بخشش ہو جائے گی میں کہتا ہی ایسے بندے کی بخشش اللہ تعالیٰ اس کے طرف دیکھنا میں قبول نہیں کرے گا کہ تم دنیا میں میرے بندوں کو اتنی تکلیف دیتے رہے ہو تو مجھ سے کیا ایکس پک کرتے انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں تو پتہ نہیں کتنا کا اچھا ہوں میں جتنے میں اچھے کام کرتا ہوں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کہ انسان کتنا پانی میں کیونکہ سمٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ یار لے اللہ نے اسے گھر بھی دی دیا اس کے پاس تو ہر چیز ہے اس کو تو یہ بھی مل گیا وہ بھی مل گیا اس کو بن بتائے یہ کیا تو جالس جالس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حسد کرنے سے کہ حسد کرنے سے کیا ہوگا اپنی نیکیاں زائے ہوں گی اور کیا ہوگا تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا کچھ تو آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیز اسے لیے تو اس کو اس کے بدلے دیا ہے ایسی نہیں مل جاتا ہر چیز اس کے لیے انسان کو تو اپنا بہت کچھ گوا کے پھر کچھ پانا پڑتا ہے سمٹائمز ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھی کچھ پا کے کچھ کھونا پڑتا ہے سمٹائمز آپ کو بہت اچھی چیز آپ اپنی کھو داتے ہیں تو سمٹائمز آپ اپنی ایسی چیز کھو داتے ہیں جس کو آپ اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ کو پتہ ہے کچھ جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہے انسان نہیں جانتا انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ بس مجھے دے دے مجھے جو چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہی نہیں پتا کہ وہ بندہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے تم اگر سن لو تو اس کی کنورزیشن جو تمہارے بارے میں باتیں کرتا ہے تو تم کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرو جسے تم اپنی دعاوں میں مجھے ہر وقت صبح شام مانگتی ہو تو بندیاں تو بہتر نہیں جانتا میں تیرے نہ بہتر جانتا تو بس تو میرے حال پر راضی رہے تو میرے رنگ میں ڈھل جائے میں تجھے تیرے ہر چیز عطا کر دوں گا جو تجھے چاہیے تو بس ہر حال میں میرا شکر عطا کیا کر تو میں تجھے تجھے ہر وہ چیز دوں گا جو تجھے چاہیے تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھل جائیں اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ صرف اللہ سے دعا میں مانگیں اور کہا کریں اللہ پاک جو بہتر ہے وہی کرنا سمٹائم ہم کچھ چیز بہت شدت سے مانگتے ہیں اللہ ترہ دے تو دیتے ہیں تو بعد میں پھر جو اس کا کفارہ بڑا برا ہوتا ہے کہ یار پھر مندہ کہتا ہے یار الکلتی کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمٹائم اس لئے اللہ ہمیں صبر کرواتا ہے کہ صبر کرواتا ہے صبر کے بعد ہمیں پھر جو پھل ملتا ہے تو وہ تو پھر بس پھر بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ازمائش اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں پہ آتی ہیں تھوڑا سا صبر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے لیکن لائف میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ کہ یار میرے پہ کیوں ازمائش آئی ہے میں کہتا ہوں ایک لائف کے حصہ گزرنے کے بعد آپ سمجھ آئیے کہ یار اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ لے کی اور دیتا ضرور ہے لینے سے پہلے دینے والی چیز کا انتظام ضرور کر دیتا ہے انسان انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اللہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا یہ ایک ہنڈرٹ ففٹی پرسنٹ خود میرا ازمائیہ ذاتی میرا ازمائیہ ہوا ہے اللہ انسان کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا ہے بلکہ انسان چھوڑ دیتا ہے انسانوں کو اللہ کو اللہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے تم پکارو مجھے تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم مجھے پکارو پکارو کہ تم تمہیں دوں گا میں تمہارے دل سے ہر طرح سے واقف ہوں تمہیں کیا چاہیے لیکن تم مجھے پکارو تو میں تمہیں دوں گا تو اس لئے اپنی فلی جان کے ساتھ آپ کو جو چیز چاہیے اللہ کو پکاریں اللہ سے مانگیں اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے دعا کا سلسلہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مجھ سے ہم مانگو اگر میں کہتا ہوں شکر کریں ہم لوگ شکر کرنے چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالی نے دعا کا سلسلہ لکھا ہوا ہے سجدہ کا سلسلہ رکھا ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم لوگ اپنے سارے غم اپنے دل کے اندر لے کے مر جاتے کیا بنتا ہمارا کہ ہم لوگ کس سے اپنا اتنا غم بیان کرتے لوگ تو آگے آپ کو دیکھ کے راضی نہیں ہے کوئی کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں کتنے خوش نہیں زیادہ لوگ صرف چسکے لینے کے لیے آتے ہیں دیکھیں بھئی اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی غرض نہیں پڑی کیونکہ لائف آج کل اتنی بیزی ہو چکی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنے خوش ہیں کتنے ناخوش ہیں بس وہ دیکھنے آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پرابلمز آپ کی کتنی 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 رہ گئی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں بھی چلو ٹھیک ہے اتنی کافی سوال پہ ہو گئی ہیں بہت کم رشتے ہیں جب مخلص ہوتے ہیں بہن پھائیوں کا رشتہ اور مابب کا رشتہ یہ مخلص ہے باقی کوئی مخلص نہیں ہے دنیا میں آپ کسی پہ یقین نہیں کر سکتے کوئی قابلی یقین نہیں ہے اتنے بے وفا لوگ ہیں میں کہتے ہیں بلیو نہیں کر سکتی کہ سمٹائمز میں کہتے ہوں کہ آپ سامپ کا ڈرانہ رسی سے بھی ڈرتا ہے کہ جب آپ کا بھروسہ ایک بار نہیں دو بار نہیں پانچ چھ بار ٹوٹا ہونا تو آپ کسی پہ بھی یقین نہیں کرتے پھر کہتا ہے بندہ کہتا ہے یار میرے جب بہت بہت دھوکہ مل چکا ہے تو بندہ پھر بڑا ڈر جاتا ہے سرانہ کہ یار یہ نہ ہو پھر مخلص جو رشتے ہوتے ہیں ان سے بھی ڈر لگتا ہے حالانکہ وہ مخلص ہوتے ہیں آپ کے ساتھ لیکن آپ دہاری بات ہے آپ کو کسی نے بہت زیادہ ہرٹ کیا آپ کا بھروسہ توڑا ہے آپ مخلص رشتوں کے ساتھ بھی فرصیح سے نہیں رہا پاتے کیونکہ آپ کو ڈر پڑا ہوتے ہیں کہیں یہ میری بات نہ لیک کر دے میں نے پہلے بات شیئر کی تھی اب ایسے نہ ہو جائے انسان کو بہت کیرفل رہنا پڑتا ہے میں کہتا ہی یہ دنیا ہے نا یہ مکہ فاتح عمل ہے آپ جیسا کرو گے نا آپ کے ساتھ ویسا ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کا دل دکھائے نا آپ کا جو حق مارے اللہ کرے اس کے پوری دنیا اس کا حال دکھے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کو ایسے ایسی بیماریاں لگیں کہ انسان سوچ بھی نہ سکے لا علاج بیماریاں لگیں کیونکہ انسان کو چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے قتل تو کرنا ہی کرنا انسان کو محبت کر کے اس کو چھوڑ دینا یہ قتل کرنے سے تھوڑا نہیں ہے تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے جو شادی کر لیا ہے تو انسان کا بچہ ڈھونگی کرنی چاہیے نہ کہ اس کا پیسہ دیکھیں اس کے بنگلے دیکھیں کہ اس کے پاس بڑی راڈو ہے اس کے پاس راڈو ہے اس کے پاس گاڑی ہیں اس کے پاس عقل سے فارغ ہوگا اس کے پاس عقل ہونی نہیں ہے وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا خیر خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کے بھی خوش رہنے دیں اللہ حافظ موسیقی